وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر اور وزیراعظم کے مشیر عطا تاڑر کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیس میں عبوری زمانت میں توسیع کے بعد عطا تاڑر نے اپنی توپوں کا رخ وزیر داخلہ پنجاب کی طرف موڑ دیا عطا تاڑر کا کہنا تھا کہ حاشم ڈوگر جیسا نکمہ وزیر داخلہ آج تک نہیں دیکھا انہوں نے تو مجھے کافی نہیں پلائی بگر میری طرف سے ان کو دعوت ہے اگر حاشم ڈوگر پھینٹی ہوئی کافی پینا چاہیں تو وہ بھی دستیاب ہے عطا تاڑر نے مزید کہا کہ وزیر داخلہ پنجاب کو اپنی وزارت کا پتہ ہے نہ داخلے کا ان پر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا پی ٹی آئی کا دامن صاف ہے تو فرا گوگی کو پاکستان کیوں نہیں بلاتے نون لیگ کے پاس پنجاب حکومت گرانے کے بہت سے آپشنز موجود ہیں لیکن ان کے خیال میں پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے دوسری جانب وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے لیگی رہنما کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتا تارسہ بدتمیزی اور نہلی کی چلتی پھرتی مثال ہیں ہر روز کسی نہ کسی عدالت میں یہ پیش ہوتے ہیں اور نالائک میں ہوں ان کے آدھے سے زیادہ ایم پی اے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور نالائک میں ہوں کچھ دنوں میں چلان ہونے کی تیاری کریں